اسلام علیکم ڈیو سٹوینٹس آج ہم چپٹر نمبر نائن سٹارٹ کرنے لگے ہیں چپٹر نمبر نائن ایکسرسائز نائن پوائنٹ ون سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ چھو چھوٹی چیزوں کے کونسپٹ ہیں جو آپ کو ضرور ہونے چاہیے تاکہ آپ کے کونسپٹ کلیر ہو جائیں اور اس کے بعد پھر ہم ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہے آپ کے پاس چپٹر کا نام ہے فنڈامینٹلز آف ٹرگنومیٹری ٹرگنومیٹری آپ کو پتا ہے اینگلز کے ریلیٹر جو بھی ہم سٹڈی کرتے ہیں اس کا نام ہے تو سب سے ایمپورٹنٹ چیز پھر اس کا مطلب ہے اینگل ہوئی تو پہلا کونسپٹ جو بڑا ایمپورٹنٹ ہے آپ کے لیے وہ آپ کے پاس ہے کونسپٹ آف اینگل اینگل کا کونسپٹ ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک اینگل بنتا کیسے ہے آپ کے پاس دو ریز ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے یہ انیشیل ری ہے یہ آپ کے پاس فکس رہے گی یہ موو نہیں کرے گی ری ہم ہمیشہ اس طرح کی لائن کو کرتے ہیں جس کے ایک سائٹ پہ یہ درہا کیپ سی بنی ہو اور ایک سائٹ جو ہے وہ اس پہ کیپ نہ ہو اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں انیشیل سائٹ اینگل کی یہ سائٹ آپ کے پاس انیشیل سائٹ ہوتی ہے ایک اور سائٹ ہوتی ہے بلکل اس طرح سے جو دونوں ایک پوائنٹ سے جوائن کر رہی ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں ٹرمینل سائٹ terminal side ہمیشہ moving side ہوتی ہے مطلب ابھی ادھر ہے تھوڑی دیر بعد وہ کسی اور question کے لیے یہ آ جائے گی یہاں پہ چلی جائے گی یہاں پہ چلی گئی پھر اس نے 180 بنا دیا پھر یہ اس طرح سے چلی گئی 270 angle بنا دیا یہ ہمیشہ moving situation میں رہے گی initial side جو ہے یہ moving situation میں کبھی بھی نہیں ہوتی یہ fix ہوتی ہے یہ side ہمارے پاس terminal ہوگی ان دونوں sides کے درمیان جو angle بنتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں theta angle کوئی بھی theta angle ہمارا جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں اب ایک چیز تو آپ کو theta کی سمجھ آگئی دوسری اب آپ کے پاس rotation angle measure کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے clockwise ایک anti clockwise جیسے آپ کے پاس یہ clock ہے نا 12 1 2 3 4 5 60 تو clock کیسے آپ اس طرح سے rotate کرتے ہیں نا پہلے 12 پھر 1 پھر 2 پھر 3 یہ time آپ جو ہے وہ consider کرتے ہیں اور anti clockwise یعنی کہ clock سے اگر الٹ چلنا ہو تو 64 یہ یہ آپ کی anti clockwise rotation ہوتی ہے تو جو math میں ہم angle use کرتے ہیں نا میر کرنے کے لیے اس کو ہم positive اور normal angle جس کو کہتے ہیں وہ یہ anti clockwise rotation ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جتنے بھی angles کی rotation آپ نے آج تک پڑی ہے وہ آپ کے پاس anti clockwise ہوتی ہے تو پھر clockwise rotation کیا ہوتی ہے اگر یہ آپ کا initial terminal اس طرح سے ہے اور آپ angle کی میر terminal جو آپ کی ray ہے وہ اس طرح سے ہے اور جو initial side سے ہی آپ angle میر کرنا شروع کریں گے اس طرح سے جو کریں گے وہ آپ کے پاس angle جو ہے وہ clockwise آجے گا یہ آپ کے پاس anti clockwise اور یہ clockwise آگئے یہ mcqs کے لیے short کے لیے بڑی important چیزیں ہیں اس کے بعد اب angle تو آگیا angle کو دو طریقوں سے میر کرتے ہیں ایک ہمارے پاس degree system ہے ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس ہے radian system degree system وہ ہے جو آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں جیسے angle کی ہے جی 30 degree 40 degree 60 degree ٹھیک ہے radian system جو ہے یہ اب آپ introduce آپ کے پاس اب ہوگا پچھلی classes میں بھی آپ نے definitely 9 chapter پڑھا ہوگا اس میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا یہ چیز mass کے جب آپ higher level میں آتے ہیں تب آپ radian system پڑھتے ہیں ایک چیز بٹا یاد رکھئے گا آپ یہ سوچیں گے کہ degree سے radian کے ضرورت کیوں پڑھ گئی یہ جو 30 degree 40 degree 60 degree 70 degree 90 degree یہ جو ہے نا یہ sign cos theta کے angle کے طور پر لکھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو radian ہے نا آپ 2 کے ساتھ multiply بھی کر سکتے ہیں radian first کریں میرے پاس pi آگیا یا کوئی بھی radian 2.56 بھی آگیا آپ اس کو normal digits کے ساتھ multiply کر سکتے ہیں آپ degree کو multiply نہیں کر سکتے ہیں اسی لیے radian کی ضرورت پڑی کہ اگر angle کو کسی normal value کو ساتھ multiply کرنا ہو جہاں ہم sign cos theta use نہیں کر رہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک concept ہو گیا اب ہم چلتے ہیں جی ان دونوں کو further ہم detail میں discuss کرتے ہیں degree system کیا ہے اور radian system کیا ہے تو پہلا ہم جو بات کرتے ہیں اس کو ہم کہتے تھے seximal system مجھے کبھی بھی یہ pronounce کرنا سہی نہیں آتا ٹھیک ہے یا in short dms system ٹھیک ہے یعنی degree minute اور second کا system بھی اس کو بولتے ہیں تو میں اس کو ہمیشہ dms system ہی بولتی ہوں ٹھیک ہے اب یہ کیا ہمارے پاس ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ normal جب بھی آپ نے یہ angle لیا ٹھیک ہے آپ کا angle کی rotation جو ہے یہ آپ کے پاس آپ کی initial جو ہے وہ side آگئی یہ terminal side آگئی terminal arm جو ہے وہ move کرتے 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 پوری rotation complete کرتی ہے اور 360 کا angle بنتا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کی movement ہوتی ہے نا first کریں یہ آپ کی رئے initial یہ بنتی گئی بنتی گئی بنتی گئی بنتی گئی یہ fix رہے گا اس میں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا یہ move ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا پوری rotation complete ہوئی واپس آپ جو اپنی initial side پہ آگئے 360 ڈگری کا angle بن گیا ایسی rotation کو اور ایسے angles کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ڈی ایم ایس سسٹم ہے اچھا اب اس میں ایک rotation کس کے equal آگئی 360 ڈگری اب میں نے rotation half کر دی تو یہ 180 ڈگری 1x4 کر دی تو یہ rotation آگئی آپ کے پاس 90 ڈگری ٹھیک ہے یہ چھوٹ چھوٹی سی چیزیں آپ کے پاس اچھا اب آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کی جو ایک rotation ہوتی ہے نا ایک rotation یہ شارٹ اور ایم سی کیوس کے لیے بڑے ہیں میں وہ 360 ڈگری کے equal ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایک ڈگری خالی ایک ڈگری کس کے equal ہوتا ہے ایک ڈگری equal ہوتا ہے آپ کے پاس 60 minutes کے یہ minute کا sign ہے ٹھیک ہے اور ایک minute کس کے equal ہوتا ہے ایک minute equal ہوتا ہے 60 seconds کے یہ seconds کا sign ہے یہ آپ نہیں یاد رکھنا ہے اگر اس کہیں پہ لکھا اور ڈگری کا sign یہ ہے minute کا sign ایک بار second مطلب double bar یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اچھا ایک اور مزے کی بار بتاؤں workable ہے کہ ڈگری کو آپ نے اس دماغ میں سوچنا ہے اور لکھنا بھی ڈگری ہے لیکن working اس کی سیم ایسے جیسے آپ نے بچپن میں گھنٹے منٹ اور second گھنٹوں کو منٹ میں منٹ کو second میں second کو منٹ میں منٹ کو گھنٹوں میں convert کرنا سکھا ہے نا کام وہی ہے کرنا وہی ہے لیکن صرف ڈی 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 لکھنا ہے اور کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے اب آتے ہیں اس کے conversion کی طرف کیا آپ نے ڈگری منٹ اور second کو کیسے convert کرنا ہے ڈگری کیا ہے اگر آپ جیسے time دیکھتے نا کوئی آپ سے کچھ time کیا ہوا ہے تو آپ کہیں گے جی چار بج گئے کوئی پچھے نی 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 exact time بتاؤ تو آپ کو کہ چار بج کے پانچ منٹ ہو گئے کوئی کہے نی 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 ذرا اور زیادہ بتاؤ maximum مطلب بالکل ایسے clear mobile پر time دیکھو تو آپ کہیں گے چار بج کے پانچ منٹ اور بیس سیکنڈ ہو گئے تو اسی طرح جب آپ ڈگری کو elaborate کر کے بالکل exact بتانا چاہیں تو آپ کے پاس ڈگری منٹ اور second آتا ہے اس کو convert کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں بتاؤں گی بس ایک چھوٹا سا فارمولا ہے وہ آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے ڈگری منٹ اور second کو convert کرنا ہے ایک چیز یاد رکھئے گا کبھی بھی آپ کے پاس ڈگری منٹ اور second کو convert کرنا ابھی میں نے بات بتائی ذہن میں آپ نے آرز ہی رکھنی ہے جیسے گھنٹے تھے نا آپ نے اگر one hour کو minute میں convert کرنا ہے minute کو second میں convert کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کرتے تھے 60 سے multiply simple 60 سے multiply 60 سے multiply یعنی کہ اگر ڈگری سے منٹ پہ جانا ہے 60 سے multiply minute سے second پہ جانا ہے 60 سے multiply اور اگر آپ کا بہت دل ہے direct jump مارنے کو تو دو دفعہ 60 سے multiply سیکنڈ سے minute میں جانا ہے اور minute سے آپ نے ڈگری پہ جانا ہے تو آپ کیا کریں گے 60 سے ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ کریں گے 60 سے اور اگر آپ نے second سے ڈیوائیڈ ڈگری پہ jump مارنے تو دو دفعہ ڈیوائیڈ کریں گے 60 سے یہ 60 ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اپنی بکے کے ہی سائیڈ پہ لکھ لیں اور زیادہ ہم اس پہ بات اب نہیں کریں گے جب question آئیں گے تب ہم اس پہ بات کریں گے اب ہم چلتے دوسرے پہ circular system ٹھیک ہے نیکس سیکنڈ کو ہم کہیں گے جی circular system یا radiant system یہ ایک بڑا important mcqs بھی بنتا ہوتا ہے اس میں سے کہ circular system کا دوسرا نام کیا ہے radiant system کا دوسرا نام کیا ہے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دونوں ایک چیز کے نام ہیں اب radiant system یا circular system کیا ہوتا ہے circular system سے تو باتا چل گیا کہ یہ circle کا کوئی لینا دینا اس کے ساتھ ضرور ہے ٹھیک ہے ہوتا کیا ہے کہ ایک آپ نے لینا ہے circle اب یہ circle ہوگا unit circle unit circle مطلب کہ radius جو ہے وہ one millimeter one centimeter one meter one kilometer one ہی ہوگا جو بھی آپ لینا چاہ رہے ہیں اپنی capacity کے مطابق ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا radius جتنا بھی آپ نے radius لیا ہے جو بھی اس کی آپ کے پاس length ہے اتنی ہی آپ نے arc length پہ travel کرنا ہے یہ اس کو ہم بولتے ہیں arc length کو l ٹھیک ہے جتنا radius ہے اتنی ہی آپ کے پاس arc length مطلب یہ دونوں جہاں پہ برابر ہو جائیں اس کو آپ نے center سے ملا دینا ہے اس کی وجہ سے جو angle theta بنے گا نا اس theta کی value آپ کے پاس ہوگی one radian یہ اس کی definition ہے یہ آپ کو page number 287 پہ بھی مل جائے گی بالکل last پہ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا اس کا نا ایک relationship جو ہے وہ بک میں دیا ہوا ہے وہ اس کو اس نے proof بھی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ویسے وہ proof اتنا important نہیں ہے according to the smart sliver تو include بھی نہیں لیکن آپ کو یہ formula پتا ہونا چاہیے کہ theta جو ہے l over r ہے اب اس میں سے اگر آپ کو l کی value چاہیے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا r theta is equal to l آ جائے گا یعنی کہ آپ دونوں میں سے جس کی value calculate کرنی ہو اب اگر آپ نے r کی ہی value calculate کرنی ہے تو وہ آپ کے پاس l over theta آ جائے گا تو اگر تینوں میں سے کوئی ایک value آپ نے find out کرنی ہو تو باقی دو جو ہے آپ calculate کر سکتے ہیں اچھا اب آپ کے پاس آپ یہ سوچیں گے کہ ہمیں اس کی ضرورت کیوں پڑی میں نے شاید آپ کو پہلے بھی اس ویڈیو میں بتا دیا ہے کہ degree اور radian کی ضرورت کب پڑتی ہے degree جب آپ کے پاس sin cos theta ہو radian جب آپ کو normally values میں theta کی جگہ value put کرنی ہو اب degree کو radian میں یا radian کو degree میں convert کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بڑا آسان ہے بالکل بھی مشکل نہیں ہے اگر آپ نے degree کو radian میں convert کرنا ہے تو آپ نے multiply کرنا ہے pi by 180 کے ساتھ اور اگر آپ نے radian کو degree میں convert کرنا ہے تو آپ نے multiply کرنا ہے 180 divided by pi کے ساتھ اس چیز کو نا اس چھوٹے سے چارٹ کو اپنی بک پہ بنا لیں اور یاد رکھیں کبھی نہیں بھولنا اور یہ بہت آسانی سے آپ سے ہو بھی جائے گا اب اس introduction کے بعد ہم start کرتے ہیں اپنی exercise 9.1